بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسرا پارٹ شروع کر رہی ہوں اب حصہ دوں دعوں کا حصہ دوں اللہم جال خیر عمری آخرہ و خیرہ ملی خوات مبو و خیرہ ایامی جو مالکہ تفیر و یا ولی الاسلام و آلی سب تکریبی حتی عمر کا بیتین عصہ آخر عمر میں اور میرے سب سے اچھے عمل خاتمہ کے وقت مقدر فرما دے اور میرے دنوں میں سب سے بھلا دن وہ بنا دے جس میں میں تجھ سے ملوں اے اسلام اور اہل اسلام کے مالک مجھے اسلام پر قائم رکھنا یہاں تک کہ میں تجھ سے ملوں یعنی مات کے وقت تک اللہم انی اصالوں کا غنائیہ و غنائیہ مالائیہ اے اللہ میں تجھ سے مغتی ہوں اپنا غنائیہ اور اپنے مطلقین کا غنائیہ اے اللہم جالی سبوراں و جالی شکوراں و جالی فی عینی صغیراں و فی آجنی نوازے اے اللہ مجھے اعلی درجہ کا صبر کرنے والا اور نیت شکر گزار بندی بنا دے اور مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا اور دوسرے کی نظروں میں بڑا بنا دے اللہم انی اصالوں کا من فضل کا برامت کا فیندو لا شملکو آئی اللہ انتا اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور فضل کی طالب ہوں کیونکہ اس کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں اللہم رب نبی سینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماغفر لی زمبی وآز وغیز قلبی وآجر نی امو ذلہ تلفتنے بما آجائی تنا اے اللہ ہمارے صدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب میرے گناہ بخش دے اور میرے دل سے غصہ کی عادت نکال دے اور جب تک مجھے زندہ رکھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھ اللہمہ انی حوظ بے کا بے عصتے کا لا الہ الا انتا انتو ڈلنی انتا لئی اللہ لا یموتو والجن والانسو یموتونا اے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں تیری عزت کے صدقہ میں معبود کوئی نہیں صرف تو ہی ہے اس بات سے کہ تو مجھ کو گمراہ کر دے تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی فناہ ہونے والا نہیں اور تیرے سوا جنات ہو جائے انسان سب ایک دن مرنے والے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں اور اسی کے سامنے توبہ کرتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہمیشہ خود زندہ رہنے والا اور ساری مخلوق کی ہستی کو قائم رکھنے والا ہے جو ہمیں بہت قائش اللہ خیرہ اے پاک پروردگار عالم عیش تو بس آخرت قائش ہے اللہ ہم آئینی مسکینوں وعمتنی مسکینوں واشر نیفی زمرت المساکین اے اللہ مجھے جیتا رکھ تو مسکین خاکسار جیتا رکھ اور اٹھا تو خاکسار اٹھا اور جب میرا حشر ہو تو خاکساروں کی جماعت میں ہو اللہ ہم جالنے من الذین ایزا آسنو استبشر ہو ایزا اساو استغفر ہو اے اللہ مجھے ان دندوں میں سے بنا لے جو نیکی کرے تو خوش ہوں اور جب برا کام کرے تو مغفرت مانگے اللہ ہم واقعت ان کا واقعت الولید اے اللہ اس طرح حفاظت فرماؤ جیسے بچے کی حفاظت فرماتا ہے اے اللہ پاک ہم تجھ سے وہ دل مانگتے ہیں جو خوب آوزاری کرنے والا ہو خوب گر گرانے والا ہو تیری راہ میں متوجہ ہونے والا ہو اے اللہ مجھے اپنی محبت سب سے پیاری کر دے اور اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ بڑھا دے اور اپنی ملاقات کی طرف عطا فرما کر دنیا کی سب آشتیں میرے دل سے نکال دے اب جب دنیا والوں کو دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کریں تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کرنا اللہم لیکل حمد شکرن و لیکل من و فضلہ اے اللہ تیرے ہی لئے سب تعریفی ہیں شکر کے ساتھ اور تیرے ہی لئے احسان ہے فضل کے ساتھ اللہم انیہ سالو کا توفیق آل محبے کا ان العامال وسط کا توقع لے علیقہ و حسن الزنے بے کا آئے اللہ میں تجھ سے ایسے ہی عملوں کی توفیق چاہتی ہوں جو تیری پسند کی ہوں اور تیری ذات پر سچا بروسہ اور تیری ذات سے نیک کمان رکھنا طلب کرتی ہوں اللہم افتہ مسام اکل بھی لے ذکرے کا اے اللہ پاک میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لئے کھول دے اور اپنے اپنے رسول کی حکم برداری اور اپنی کتاب قرآن پر عمل کرنا نصیب فرماؤ اللہم افعن نفائن نکافون کریم اے اللہ پاک مجھ کو معاف فرما دے کیونکہ تو درگزر کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے اللہم اطاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاہ ولسانی من القاذب وعینی من الخیانت خیمنا کتالا مخائنة اللہ آیونے وما تخفی صدور اے اللہ میرا دل پاک کر دے نفاق سے اور میرا عمل ریا سے اور میری زبان جھوٹ سے اور میری آنکھ خیانت سے کیونکہ تو خوب جانتا ہے آنکھوں کی چوری اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہم اینی اتاہخذ اندکہ اہدلن تخلفنیے فا انما آن بشر فا ایم مومن عزیتو وا او شاتمتو او جلتو اولانتو فا جعلہ لہو سلاتا وزکاہ تم وقربتا تو قربو ہو بہا اے اللہ میں تجھ سے اہد لیتی ہوں تو مجھ سے ہرگز اس کا خلاف نہ کرے گا اس میں شبہ ہی نہیں کہ میں بشر ہوں تو جس کسی مومن کو تو جس کسی مومن کو میں تکلیف دی ہو یا جس کو برا بھلا کہا ہو یا اس کو کوڑے لگانے کا حکم دے دیا ہو یا بشریت کی بنا پر اس پر لانت کی ہو تو اس کے حق میں تو اس کی رحمت پاکی اور ایسی قربت کا ذریعہ بنا دے کہ اس کی وجہ سے تو اس کو اپنا مقرب بنا لے اللہم لا تکلنی لا نفسی طرفتہ اینن ولا تنزی منی صالحہ ما آتائی تنی آئے اللہ مجھے پغلک جپنکنے بھر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور جو اندہ بات تو نے مجھ کو عطا فرما دی ہے اس کو مجھ سے نہ چھننا اللہم اکنی شرع نفسی وازم لی اللہ اشاد امری آئے اللہ مجھ کو میرے نفس کے شر سے بچا اور مجھ کو میری ہدایت کے کاموں کے کرنے کی ہمت بخش دے اللہم اغفر لی ورحمنی وطب علیہ انکان تک تواب الرحیم آئے اللہ میری بخشش فرما مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما کیونکہ تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے اللہم اغفر لی جتی حضلی وخطائی وامدی وکلہ ذالک اندی آئے اللہ میرے سب گناہ بخش دے خوابوں میں نے گناہ کرنے کے ارادے سے کیوں یا حسی مزاق میں بھول چھوک کر کے یا جان بھوچ کر یہ سب ہی قسم کے گناہ میری گردن پر رہے ہیں معاف فرما دے اللہم اغفر لکل حمدو کل لذی تقولو وخیر من ما نقول آئے اللہ تیری تعریف آئیسی جیسے تُو نے خود فرمائی اور اسے بے درجو ہم تیری تعریف کرے یا حمد جبرات بسم بھی با وسلی خلقی خلقی وطیبلی قصبی وکنین بیمارہ ذکنی ولا تذب طلبی الہ شہن سر رکھتا ہونی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آئے اللہ گناہ بخش دے اور میرے اخلاف گسی کر دے اور میری کمائی پاک کر دے اور جو روزی تُو مجھ کو عطا فرمائے اس پر کنات نصیب فرما اور جو چیز مجھ سے تُو ہٹا لے تو میرے دل میں اس کی تلاش باقی نہ رکھ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اللہم محبب الموت علاما یا علامان سیدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رسولت اے اللہ موت محبوب بنا دے اس شخص کو جس کو جقین ہو اس پر کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں اللہم جل و ساویسا قلبی خشیت کا عزم و ذکرہ کا وجہ الحمتی و ہوایی فیمت و حب و تردہ اے اللہ بنا دے میرے دل کے خیالات اپنا خوف اپنی اجاد اور لگا دے میری حمت اور میری خواہش ان عملوں میں جو تجھ کو زیادہ پسند ہوں اور تو اسے راضی ہو اللہم بارک لی فی الموت و فی با باد الموت اے اللہ مجھے برکت والی موت عطا فرما اور موت کے بعد جو جو ہوتا ہے اس میں بھی برکت عطا فرما اللہم عزب ان الحمم والغزن اے اللہ میرے دل سے فکر اور غم سب نکال دے اللہم آتے سیدنا محمد ان الوسیلت و جال فی المصطفینا و حبتہو و فی العالینا درجتہو و فی المقربینا ذکرہو اے اللہ عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ آپ کی محددت اپنے چنے ہوئے بندوں میں پیدا فرما اور آپ کا درجہ آلی مرتبہ لوگوں میں آر آپ کا ذکر مقربوں میں کر دے اللہم آتے نی افضالا توتو تھی عبادت السالحین اللہم آتے نی افضالا ماتو تھی عبادت السالحین اللہ جو بڑے بڑے انامات تُو نے اپنے نیک بندوں پر فرما ہے وہ مجھ کو بھی عطا فرما دے اللہم آفتا قفالا قلوبنا بذکر کا واتمم علینا بنعمت کا واسبغ علینا من فضل کا وجعلنا من عبادت السالحین اے اللہ ہمارے دلوں کے کفل اپنی یاد سے کھول دے اور اپنی نعمت ہم پر پوری فرما دے اور اپنا فضل کامل کر دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں بنا لے اے اللہ میرے باطن کو ظاہر سے بہتر بنا اور میرا ظاہر بھی بہتر بنا دے اے اللہ تو مجھ کو توفیق باز ہر اس بات کی جس کو تو پسند فرمائے اور جس سے تو راضی ہو یعنی کول کی فعل کی نیت کی اور ہدایت کی بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف راغب کر دے اور ہمارے پیچھے اپنی رحمت کے ساتھ ہماری رکھوالی کر اللہ ہمارے انکا خلاکن عظیم انکا سمیعن علیم انکا غفور غیم انکا رب العظیم اے اللہ تو سب کا پیدا کرنے والا بڑی عظمت والا ہے تو بڑا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے بے شک تو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے بے شک تو عظمت والے عرش کا مالک ہے اللہ ہمارے جالنے میں من توقع اللہ علیہ کا وقفیتہو وستہدہ کافہ دائیتہو وستنسرہ کافہ نسرتہو اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں بنا دے جنہوں نے تری ذات پر بھروسہ کیا تو تو ان کے لئے کافی ہو گیا اور جنہوں نے تجھ سے ہدایت مانگی تو تو نے ان کو نصیب فرما دی اور تجھ سے مدد مانگی تو تو نے ان کی مدد فرمائی اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا لے اللہ ہمارا تخزنی فائنکا بھی آل من ولا تعذبی فائنکا لیا قادر اے اللہ تو مجھے رسوانہ کرنا کیونکہ تو مجھے خوب جانتا ہے اور تو مجھے عذاب نہ دینا کیونکہ تو ہر طرح مجھ پر قادر ہے اللہ ہمارنی علا غمرت الموت و سکرت الموت آئے اللہ میری امداد کرنا موت کی شدتوں میں اور موت کی سختیوں میں خدا منتالہ تو بنا دے ہمارے نبی کو ہمارا پیش رہو اور ان کے حوزے کسر کو ہمارے پانی پینے کا گھاٹ بنا دے اللہ ہمارا غفر لی ورحمنی والحکنی بالرفیق العالی اے اللہ باق مجھے خوف فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو سب سے غلام غفیق سے ملا اللہمہ انیسا لگا من خیر ما صالح منہ نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعوذب کا من شر مستعوزا منہ نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتا المستان وعالی کا البلاہ ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ لزیم اے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں سب اچھی اچھی باتیں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہیں اور ان تمام پوری باتوں کے شر سے پناہ لیتی ہوں جن سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ مانگی تو ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اور تیرا کام حق پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کسی میں نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی قوت سبحانہ رب کا رب العزات اما یاسفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین یا علیہ وآلہمین یہ ساری میری دوہیں قبول منظور فرماو آمین سمہ آمین جمعہ المبارک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبد و ایہاک نستئین ایدن السراط المستقیم و سراط اللذین انمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ملد والین آمین اللہمہ صلیьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وانزلو المقعد المقرب اندک یوم القیام الہی اپنی خاص رامت نازل فرماؤں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قائمت کے دن ان کو اپنے دربار میں نزدیکی کا مقام اطاف فرماؤں اللہم صلی اللہ محمد وانا آل سیدنا محمد کما تو عبو و تعدالہو الہی اپنی خاص رامت نازل فرماؤں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کی آپ کے لئے پسند فرمائے جس سے تو خوش ہو اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وانا آلہ وسلم ودرجتن رفیت من الجنہ اللہم اے خدا وانتالہ اپنی خاص رامت بے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پہنچا ان کو مقام وسیلہ اور جنت کے بلان مرتبہ میں اللہم جل فی المصطفین محبتو وفی المقربین عدتو وفی العلینا ذکرہ و السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتو اے اللہ پاک تو کر دے ان کی محبت اپنے چنے ہوئے بندوں میں اور ان کی دوستی اپنے مقربوں میں اور ان کا ذکر اونچے مرتبے والوں میں اور ان پر اللہ تعالی کی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں نازلوں اللہم وصلہ علیہ روح سیدنا محمد فی الاروائے وصلہ علیہ جا سادہ سیدنا محمد فی الاجساد وصلہ علیہ کبر سیدنا محمد فی القبور اے رب تعالی اپنی خاص رامت نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر درمیان اروا تمام انبیاء کے اور آپ کی جسم اطار پر درمان جسم و تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر درمیان سب قبروں کے اپنی خاص رامت نازل فرما سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی ذکر کرنے والے ان کا ذکر کریں اور اپنی رحمت نازل فرما سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی غفلت کریں آپ کے ذکر سے غفلت کرنے والے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکون لو رضا وعلي حقی وعطی وصیلت و المقام المحمود اللہ واتو واجزه انما اعلاو واجزه انما افضال ما جزئیتا نبی ان اماته وصلی على جمی اخوانه من نبی والسالحین یا رحم اللہ امین اے لفاق اپنی خاص رحمت نازل فرما سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ رحمت جو تیری خوشنودی اور آپ کے حق کی حدارگی کا سبب ہو اور عطا فرما ان کو وسیلہ اور مقام محمود جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمائے اور عطا فرما ہماری جانب سے ان کو ایسا بدلہ جو ان کی شان کے مطابق ہو اور ہماری جانب سے آپ کو اسے افضل جزا عطا فرما جو کسی نبی کو اس کی عمت کی جانب سے عطا فرمائی ہو اور اپنی خاص رحمت نازل فرما آپ کے دوسرے برادران نبوت اور نیک لوگوں پر اے رحم مراہمین اللہ حضرت محمد محمد رسول اللہ 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 المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات رب تعالی اقبار اقبار دکار اے رحمت نازل فرما سیدنا عضرت مومن صلی اللہ وعی ویسلیم بجو تری بند اور تری رسول رحمت نازل فرما تمام مومن مرد تمام مومن ارت ارسل مسلمان مرد ارسل مسلمان ارت ارسل ان اللہ وملائکات ویسل لون مبی یا ایو اللہ سل اللہ ویسل متسلیم لبائک لہم رب وساد اکا صلو اللہ البر الرحیم والملائکات المقربین والنبیین والصدیقین والشہاد والصالحین یا رب العالمین سیدنا محمد ابن عبداللہ خاتم النبی سید مرسلین امام المتقین رسول رب العالمین شاہد بشر رد آئی انہ ایک بیزن سراج المنیر وہ علیہ السلام بے شک اللہ تعالی اس کے فرشتے درود بھیجتے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کی اوپر تو ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو سلام بھیجو سلام کے طریقے پر اے خدا اندانہ میرے طور دگا میں حاضر ہوں تیرے دین کی مدد کرتی ہوں محسن اور میار بان خدا کی رحمت ہوں اور مقرر فرشت ہوں اور تمام نبی ہوں اور نیک لوگوں کے جانب سے درود ہوں اور ہر آہ اس کی جانب سے جو چیز تیری تصویح کرتی ہے درود ہوں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ پر جو سب سے آخر میں آئے اور سب رسول کے سردار اور متقیوں کے پیشوا اور تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول ہیں جو گواہ ہیں اور خوش خبری دینے والے ہیں اور تیرے حکم سے تیری طرف مخلوق کو بلانے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں ان پر سلام والأول کمات ایتا ابراہیم آم موسی اے خدا ومد آدم قبول فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شباد جو سب سے بڑی اور بلاند فرمانا آپ کے اونچے اونچے ترجے اور آپ کی مراد پوری فرما دنیا اور آخرت میں جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وموسی نبینا علیہ السلام کی مراد پوری فرمائی اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وآل اہل بیتی وزریتی ومخبی واتبائی واشیائی وعالینا مآہم عجبینا یارحم الرائمین اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وآبل اللہ مرزق من رزق الحلال تیم المبارک بہت سون وی وجوہ آنے پار روز راہد من خل کے کام اے پاک پوری جگان عالم اپنی خاص رحمت نازل فرمائی سیدنا محمد وآل 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 حلال اور پاک طیب رزق اور برکت والا رزق نیعت فرما جس کے وجہ سے بچا لے تو ہم کو اس بات سے کہ ہم اپنا مو تیری مخلوق میں سے کسی کے سامنے سوال کرنے کے لئے لائیں اللہم اغبر لی ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یا من وآل امو وآل اخوان اللذین سبقونا بالایمان وآل تجعل فی قلوب ناغ اللذین آمن ربنا انکا رعو فالرحیم یا الہ العالم بخشتے مجھے سب مومن مردوں کو اور سب مومن عورتوں کو اور ہمارے دلوں میں کینہ نرک من والوں کی طرف سے ہیں بڑی محبت اور بڑی مہربانی والا ہے اللہ اور عمل کرا لینا ہم سے آپ کی سنت پر اور اٹھان آپ کے دین پر اور بنا لینا آپ کی جماعت میں یا الہ العالم خاص رحمت ناظر فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے اور تیرے نبی اور تیرے رسول ہیں جو نبی امی ہیں اور آپ کی آل آپ کی صحاب پر سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعوض امی شاید مستعز من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلائک البلاغ لا حول لا قوة الا باللہ الالی العظیم خائے اللہ پاک دکار علم میں آپ سے بانگتی ہوں وہ سب اچھے بات جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہیں اور تمام بوئی باتوں کے شر سے پناہ لیتی ہوں جن سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ لی ہے تو ہی وہ ذات ہے جس کی مدد مانگی جاتی ہے اور تیرا کام حق پہنچا دینا ہے اللہ تعالی کی مدد کے بغیر نہ کسی میں نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی قوت سلام وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لَعَلَمِينَ اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وَاللہ سیدنا محمد بیاد دے حرف کلام اللہ الہی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ وآلہ وآلہ کی حال پر کلام اللہ کی حرف کے برابر رحمت کام اللہ سلام تنازل فرماؤ اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ سیدنا محمد بیاد دے حرف اللہ وآلہ یا الہی آمین میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ وآلہ وآلہ آپ کی حال پر بارج حشوں کے کتروں کے برابر رحمت کام اللہ وآلہ سلام تنازل فرماؤ اللہ سیدنا محمد محمد وآلہ آلہ سیدنا محمد بیاد دے حرا کل اشجار یا الہ وآلہ محمد مصطفی صلی اللہ وآلہ 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 رحمت بیاد محمد مصطفی صلی اللہ وآلہ 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 کی ریت کے ذروں کے برابر رحمت کام اللہ وآلہ وآلہ تنازل فرماؤ اللہ وآلہ سیدنا وآلہ محمد وآلہ سیدنا محمد بیاد دے مخل قفل بیار جا اللہ وآلہ من ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ وآلہ 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 بیش مار حر